بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تو دوستو یہ وہ پر اسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں لیکن اس قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہیں بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک قرآن و حدیث اور تابین کے اکوال میں مجود اور دوسری جو توریت اور انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں ہیں تو دوستو قرآن مجید کی سورة البقیہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور وہ یہو تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلمان علیہ السلام کے عدد حکومت میں شیعتین پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شتانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بائبل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جہاں تک کہہ دیتے ہم تو محض ازمائش کے لیے ہیں سو تم اس پر اتقاد رکھ کر کفر نہ بنو اس کے باوجود وہ یہودی ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دے ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچ جاتی اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریددار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاہ کو بیش رالا کاش وہ اس سعودے کی حقیقت کو جانتے تو دوستو حاروت و ماروت دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں رہتے تھے علم سہر سے واقف تھے جو بھی کوئی جادو سیکھنے کے لیے جاتا پہلے تو وہ منع کر دیتے اور بتا دیتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے اس پر بھی وہ اگر باز نہ آتا تو وہ اس کو سکھا دیتے اللہ رب العزت کو ان کے ذریعے بندوں کی ازمائش منظور تھی تو دوستو ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت پریشان ہیں حاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا وہ اس کی خوبصورتی اور حسن پر مروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے حاروت و ماروت نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو خوبصورت عورت نے کہا تمہاری یہ خواہش میں تب پوری کر پاؤں گی جب تم بت کی پوجا کرو اور شراب دیو یا پھر میرے شوہر کو قتل کر ڈالو حاروت و ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا پھر نشے کی حالت میں دو کبیرہ گناہ اور کر لیے اس عورت نے حاروت و ماروت سے آسمان پر جانے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسک کر دیا گیا تو اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلائی آج بھی نس کے نام سے جانا جاتا ہے حاروت و ماروت اس گناہ کی وجہ سے وہ اسم آزم بول گیا جسے وہ پڑھ کر آسمان پر جاتے تھے اور انہیں سزا دی گئی بائبل کے کنوے میں الٹا لٹکا دیا گیا بائبل کے کنوے میں تاکیامت کیوں ہی کہہ رہیں گے حاروت و ماروت اور چاہے بائبل کے سلسلے میں ایک اور روایت قصص سے بیان ہوئی جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بائبل روئی زمین پر تہذیبوت مدن کا مرکز تھا جہاں لوگ باطلے خدا کی پرستش کرتے تھے یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے یہ لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے ان کے بتوں میں اسطاروں کی پوچھا کرتے تھے یہ لوگ جادو کو بہت اہمیت دیتے تھے اس علم کے ذریعے معاشی میں بہت فساد برپا کرتے یہ لوگ دلسم جادو تنتر منتر میں بہت آگے تھے ان میں بڑے بڑے جادوگر شامل ہیں ان کا جادو دور دور تک بہت فیمس ہو گیا مختصر یہ کہ اس شہر کا بشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی جب حکومت آئی تو اپنے لوگوں کو اس عمل سے منع فرمایا ان کی جادو کی کتابیں ایک جگہ کٹھی کر کے اپنی عظیم کورسی کے نیچے دفن کر دیں تاکہ اس علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے حضرت سلمان علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کتابوں کو نکال لیا اور لوگوں سے کہا کہ سلمان کوئی پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں سے حکومت کرتا تھا لحظہ ہوا میں انہا جنات پر قابو اور سلمان علیہ السلام کے گیرموممولی موجزات دراصل جادو کا عمل تھا بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا لحظہ پھر سے یہ علم اس قوم میں پھیل گیا لحظہ جب سہر کا علم بائبل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں بیجا کہ وہ جادو کے عوامل اور ان سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگرہ کوئی فساد سے محفوظ رہ پائیں لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لئے بھی استعمال ہو سکتی تھی حالانکہ وہ فرشتے لوگوں سے کہتے کہ یہ تمہارے لئے ایک طرح کی ازمائش ہے لیکن پھر بھی لوگ باز نائے اور ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لئے ضرر اور نقصان کا باعث تھا عربی داستانوں میں اس کومے کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم سیکھتے بعضوں پر رکھین تا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھندر میں مجود قدیم ترین کونہ ہے جہاں سے بائبل کی سرحد شروع ہوتی ہے یہ اسی کونے کو چاہے بائبل قرار دیتے ہیں اسی طرح کی مزید انفرمیشن جاننے کے لئے ہماری ویڈیوز کو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک مہنس پائے ٹیک کیر اللہ حافظ